اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چھوٹے بچوں کے لیے ایک بہت ہی مزے دار اور طاقت سے بربور ہیلتھی خانہ سنیک جس کو مدکہ بول سکتے ہم لو سب سے پہلے اگر تو آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرتے اور جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے دو انڈے اوبار لیے اور اس کے بعد میں نے ان کو نہ چوب کر لیا یعنی کہ ان کو نہ کر لیں کسی طریقے سے ان کو میش کر لیں اس میں میں نے ڈالی ملائی جو دودھ کے اوپر آتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپشنل رکھ سکتے ہیں اس کو میش کیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چکن سپریڈ مایونیز یعنی کہ آپ کوئی بھی ڈال سکتے لیکن اگر آپ چکن والی چوز کریں گے بچوں کے لیے تو وہ زیادہ ہیلدھی ہے میرے چوکے بچے جو ہیں دو ایک تو ہے چھ سال کا اور دوسرا جو ہے وہ ڈائی سال کا تو وہ ماشاء اللہ سے بڑے مزے سے کھاتے ہیں جب بھی میں ان کو بنا کر دیتی ہوں اور زیادہ تر تو میں سکول جاتا ہے میرا بیٹا اس کو بنا کر دیتی ہوں تو آج میں آپ کو دپیر میں بنا رہتی ہوں مجھے چلے آپ ریسپی ریکورڈ کر لوں چار عدد بریڈ لے لی میں نے اور جو میں نے امیزہ بنایا ہے امیزے میں میں نے نمک اور مرچ بھی ڈالی ہے کالی مرچ اور ہلکا سا نمک بریڈ کے اوپر لگا کے وہ میں اس کو امیزے کو اس کے بعد ہلکا سا دیسی گی لگا لیں بٹر لگا لیں وہ زیادہ ہیلدھی دے گا ایسے تو بچے کھاتے نہیں ہیں اور اگر ماں تھوڑی سی افٹ کر لیں تو بچے اس طرح سے نا کھا بھی لیتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں ٹوسٹر بھی ہے پاس لیکن جو اس طرح سے آپ کو اگرگی مکھا لگا لیں گے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے استعمال کر سکتی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے نا لائٹ براؤن سا ہلکا ہلکا کر لیں گے اور تھوڑا سا یہ سیکھ بھی جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا اور اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا اپنے بچوں کو اچھا اور ہیلدھی کھانا کھلائیں باہر کی چیزیں ووئیڈ کریں زیادہ بہتر ہے اور جتنا ہم ہلدھی فور دیں گے وہ اتنے ہی صحت مند رہیں گے اللہ حافظ